دعا میں جتنے اللہ کی حمد و سنائے اتنی وہ دعا مضبوط ہے ہم تو سمپل یہ کہتے ہیں نا الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ یہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اسلاف کی دعائیں دیکھیں تو وہ اللہ کی بہت 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 حمد بیان کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین اللہم انت السلام ان کا سلام تبارک تیاز الجلال والاکرام سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زنطارشی مداد کلماتی تو بہت لمبی چوڑی حمد اللہ سبحانہ و تعالی کی حدیث میں بیان ہوئی ہے اذکار میں آتی ہے صبح اور شام کے وہ یاد کریں جتنا آپ اللہ کی حمد و سنائے بیان کریں گے اپنی دعا میں اتنا دعا مضبوط ہے اور اللہ بھی راضی ہوں گے اللہ خوش ہوں گے اللہ کو اپنی جو حمد و سنائے بہت پسند ہے